الحمدللہ الرحم العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد ایک مسلمان کے لئے بہت زیادہ خوش قسمتی اور خوش پختی اور سعادت مندی ہے کہ اس کا کوئی وقت کوئی حصہ اور کوئی پل اور کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حیات کے حوالے سے حفاظت سے تبلیغ سے ترویج سے کہیں بھی لگ جائے یہ بندے کی ہی خوش قسمتی اور بندے کی ہی خوش بختی اور سعادت مندی ہے اللہ جلل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کی ایک ایک پل کی محبت صحابہ اکرام میں ڈال دی صحابہ کے بعد تابعین تبہ تابعین محدثین فقہہ رجال اللہ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُّنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ ان کو دنیا اور دنیا کی چہل پہل اللہ کی یاد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روکتی نہیں تھی بلکہ ان کا تگو دو ایک ہی غن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت ہو ترویج ہو تبلیغ ہو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے مجودہ دور میں جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں یا یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیزوں میں الجھایا جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارا یہ سبق چل رہا ہے تین شبہ اور ان کے جواب ہو چکے تھے اب یہ ہے کہ ایک اور منکرین حدیث حدیث کو جو نہیں مانتے یا حدیث کو جو حجت نہیں سمجھتے ان کی طرف سے ایک طرح یہ آتا ہے کہ حدیث ذنی ہے جو چیز ذنی ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی جو چیز ذنی ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی اب اس میں یہ ہے کہ ایک ذن کا معنی ہوتا ہے گمان اور یقین کا معنی ہوتا ہے یقین قطعی ذنی کے مقابلے میں آتا ہے قطعی تو وہ کہتے ہیں یہ ذنی چیز ہے گمان کی چیز ہے اس لیے اس کے اوپر یہ حجت نہیں بن سکتی یہ وہ دلیل دیتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجموعہ مجموعی طور پر ہر ایک چیز کا جواب دینا اور ہر ایک پل اور جوزی کا اس وقت جواب دینا ہوتا ہے کہ جب سمجھنے والا سامنے آقل ہو سمجھدار ہو اہل علم ہو تو تب تو ایک ایک جوزی کا ایک ایک پل کا اور ایک ایک لفظ کا جواب دیا جاتا ہے جہاں سامنے والے مرقبات اور بلکل ان کو عربیت سے دین سے اسلام سے مزاج سے وقفیت نہ ہو تو پھر وہاں کلی ہی جواب دیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ علمی طور پر اس کا تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ زن کا معنی انہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے زن کا معنی نہیں سنا انہوں نے بس سن لیا ہے کہ زن کہتے ہیں گمان کو حالانکہ صرف گمان کے معنی میں نہیں آتا بلکہ علمیت کی صرف ایک مثال دینے کے لیے تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ زن کے کئی سارے معانی ہیں ایک تو یہ ہے کہ زن ہم پنجابی زبان میں یہ اردو میں ہم کر لیتے ہیں تو اس کا معنی زن سمجھ لیتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں زن پانچ الفاظ کے لیے پانچ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے پہلے یہ ہے کہ وہ یقین کے لیے آتا ہے یعنی لفظ زن استعمال ہوا ہے لیکن اس کا معنی یقین ہے اس کا معنی ہم زن نہیں لے سکتے ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے زن غالب مطلب یہ ہے کہ یقین کے قریب قریب فَإِنْ تَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ظنَّا کا جو یہاں پر ہے کہ اس کو غالب ہو کہ وہ حدود کو پاسداری کریں گے یا نہیں کریں گے یہاں پر ظن غالب کا معنی پایا جا رہا ہے تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ شک ہوتا ہے پڑا ہوا ہے نظنو شک کے معنی میں بھی آ گیا ہے کہ ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن معنی یہاں پر ظن والا نہیں کیا جا رہا ہے چوتھا معنی یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں بھی آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ کہ وہ سارے کے سارے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمُ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی علم نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور بغیر بنیاد کے باتیں کرتے ہیں یہ آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ظن جو ہے وہ جھوٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور ظن کا پانچمہ معنی سوئے ظن میں بھی آتا ہے سوئے ظن کا مطلب یہ ہے کہ برہ گمان ایک ہوتا ہے گمان کرنا ایک ہوتا ہے برہ گمان کرنا اس معنی میں بھی ظن استعمال ہوتا ہے اشتنیبو کسیرم من الظن اِنَّ بَاقُوا غَنِّ اسْمُن کہ بہت سارے گمانوں سے بچو بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں یہاں سوئے ظن برے گمان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو بس یہ ہے کہ ظن کے معنی جہالت العلمی اور بلکل عربیت سے ناوقفیت کی بنیاد پر انہوں نے کر دیا کہ حدیث ظنی ہے لہٰذا یہ ہے کہ حدیث حجت نہیں بنے گی اس لئے انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں کو عربیت سے اور ظن کے حقیقی معنی سے موافقت ہی نہیں تھی اس لئے انہوں نے ایسا کہہ دیا موسیقی موسیقی موسیقی